محابت کے دم سے یہ دنیا حضی ہے محابت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محابت کے دم سے شو بیز کی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو لوگ پسند تو کرتے ہیں مگر ان کے کردار کے حوالے سے اچھی رائے نہیں پائی جاتی اور خاص طور پر شو بیز میں کام کرنے والی خواتین کو اچھی کردار کی حامل خواتین نہیں سمجھا جاتا اور ان کے خلاف فہش قسم کی باتیں کی جاتی ہیں مگر آج جس خاتون کی زنگی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے زا رہی ہیں وہ حقیقت میں مشرقی روایات کی عامل تھی جی ہاں میری مراد نیلو بیگم سے ہے جو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہیں نیلو بیگم نے شو بیز جیسی دنیا میں بھی اپنے کردار کی پاکیسکی کو منوایا نیلو بیگم وقت کے حکمرانوں کے سامنے کھڑی ہوئی بغیر کسی حمایت اور مدد کے ثابت کیا کہ کردار کی پاکیسکی کا تعلق کسی شعبی سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے ہے حقیقت میں یہ خاتون خراج تحسین کے قابل ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ان کی کہانی سن کر ان کی پاکدامنی پر ان کو سلام پیش کریں گے نیلو کے نام سے فلم دنیا میں شہرت حاصل کرنے والی شان شاہد کی ماں تیس جون انیسو چالیس کو سرگودہ میں پیدا ہوئی ان کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے تھا وہ سولہ سال کی عمر میں شو بیز سے وابستہ ہو گئی اور پہلی مرتبہ ہالی وڈ فلم بھوانی جنکشن میں ظاہر ہوئی یہ فلم ایک حقیقی کہانی پر ممنی تھی اور انگریزوں اور ہندووں کی نا انصافی پر بنائی جا رہی تھی جب بھارتی حکومت نے وہاں فلم شوٹنگ کی اجازت نہ دی تو فلم انتظامیہ نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا جنہوں نے اجازت دے دی اور فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی فلم کا پہلا سین لہور ریلوے جنکشن پر فلم آیا گیا اس فلم میں نیلو بیگم نے لیڈی رپورٹر کا کردار نبھایا تھا اس کے بعد نیلو بیگم کو لا زوال گیت آئے موسم رنگیلے سوہانے سے شورت ملی اور وہ سب فیول کی ادھکارہ بن گئی ساٹھ کی دہائی میں کوئی ان کا مقابل نہ تھا وہ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارہی تھی لیکن اسی دوران ان کی زندگی میں اکندوناک واقعہ ہوا جس نے نیلو کو ہلا کر رکھ دیا ہوا کچھ یوں کہ نواب آف کالباغ نے شاہ ایران کی پاکستان آمد پر نیلو کو گورنر ہاؤس میں آ کر رکھ کرنے کا کہا نیلو کو یہ انتہائی غیر مناسب لگا یہ ان کے لیے کسی توہین سے کم نہیں تھا نیلو بیگم نے اس سے صاف انکار کر دیا لیکن ظالم حکمران کو یہ بات پسند نہیں آئی اس نے پولیس کو حکم دیا کہ نیلو کو اٹھا لیا جائے پولیس نیلو کے گھر گئی اور انتہائی غیر مناسب رویہ اختیار کیا بدکلامی اور بدتمیزی کی لیکن نیلو ایک اکیلی لڑکی پوری ریاست کے سامنے ٹکرا گئی اور کسی طور اپنے وقار پر سمجھوتا نہ کیا نیلو پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے شرمندگی میں بڑی تعداد میں خواب آور گولیاں کھا لی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملک کا ساسا سمجھتی تھی اور ملک کی خدمت کرنے میں دن و رات صرف کر رہی تھی لیکن اپنے ہی ملک میں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو جانا کسی طور قابل قبول نہ تھا لہٰذا نیلو نے خودکشی کی کوشش کی البتہ خوشکسمتی سے انہیں بروقت ہسپتال لے جایا گیا اور ان کی جان بچ گئی نیلو کی بہادری اور جرت کی کہانی ہر طرف پھیل گئی ہر کسی نے نیلو کو سلام پیش کیا جب انقلابی شاعر حبیب جالب کو پتا چلا تو انہوں نے اس پر ایک نظم لکھی کہ رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے توکہ نہ واقف عداب شہنشاہی ہے حکومت کی جانب سے اس نظم پر پابندی بھی لگائے گئی لیکن یہ ہر طرف لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی نیلو کی اس جرت سے معروف انساز ریاض شاہد بھی بہت متاثر ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا نیلو نے بھی ہاں کی اور دونوں شادی کے حسین بندر میں بند گئے لیکن شادی سے پہلے ایک اور تاریخی بات بھی قابل ذکر ہے نیلو کے اس واقعہ اور حبیب جالب کی اس نظم کو سامنے رکھتے ہوئے فلم زرکا بنائی گئی جو کہ 1969 میں ریلیس ہوئی یہ فلم ایک بلوگ بسر ثابت ہوئی فلم زرکا پاکستان کی پہلی ڈائمر جبلے فلم کہلائی جاتی ہے جس نے لولی وڈ کی تاریخ بدل کا رکھ دی تھی اس فلم میں حبیب جالب کی نظم بھی شامل کی گئی جو کہ نیلو اور عجاز زرانی پر عقص بند ہوئی اس فلم کے بعد نیلو فلموں سے ریٹائر ہو گئی شادی کی اور ایک خاموش زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ریاض شاہد کے ساتھ ان کی شادی سے دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی اور آپ کے لیے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ اس بیٹی کا نام زرکا رکھا گیا جو آج بھی اپنی والدہ کی اس شانبان اور وقار کی یاد دلاتی ہے لیکن دیکھئے کہ یہ آرن لڈی کن نشیب و فراز سے گزری ہے نیلو بیگم شادی کے بعد فلم دنیا کو چھوڑ کر ایک گھریلو زندگی گزار رہی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش میں لگی تھی تین بچوں کو گود میں اٹھائے ایسا لگتا تھا کہ پوری کائنات کی نعمتیں ان کی جھولی میں آ پڑی ہوں ایک پیار کرنے والا وفا شعار شہر معاشرے میں عزت مقام گھر کی تمام اسائشیں لیکن اسی دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا نیلو بیگم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ان کی شادی کو ابھی پانچ سال کا عرصہ ہوا تھا کہ ریاض شاہ صاحب بلڈ کینسر کے وجہ سے جہانے فانی سے رخصت ہوئے جس سے نیلو پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی وہ یار دوست چاہنے والے سب مو پھیر گئے نیلو کے آگے ایک لمبی زندگی تھی وہ چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی کتنے ہی لوگ ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں گے کتنوں نے ہی پیغام بیجے ہوں گے لیکن اس وفا شعار بیوی نے اپنے میاں کی نشانیوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی نیلو نے حمد کی اور پھر سے فلم دنیا میں آئیں انہوں نے انیس سو چوہتر میں فلم خطرناک سے اپنے کریئر کا دوبارہ آغاز کیا اور لوگوں کی ان سے محبت دیکھئے کہ ان کی پہلی فلم ہی ڈائمڈ جبلی ثابت ہوئی اس کے بعد پھر ان کا فلم سفر شروع ہو گیا جو کہ انیس سو نوے تک سولہ سال چلتا رہا انیس سو نوے میں جب ان کا بیٹا شان امریکہ سے پڑھ کر واپس آیا تو انہوں نے شان کو شو بیز میں ڈیمیو کروایا جو کہ پہلی فلم سے ہی سٹار بن گیا اور آج تک سٹار ہے نیلو انیس سو نوے میں فلم دنیا سے ریٹائر ہو گئی اور تب سے ایک خاموی زندگی گزاری اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئی آج نیلو ہم میں نہیں رہی لیکن ان کا فن ان کی فلم دنیا کے لیے کانٹریبیوشن ان کا کردار ایک درخشندہ مثال ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بحثانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس سوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی